دوستو راجستان میں ہجاب بیواد سمنے کا نام نہیں لے رہا آپ کو بتا دوں کہ جو سپور کے ایک سرکاری سکول سے ایک اور معاملہ سامنی آیا ہے ہجاب کو لے کر جہاں پہ پرنسپل کے اوپر یہ عاروپ لگا ہے کہ ہجاب پہنی محلاؤں کو پرنسپل نے چمبل کا ڈاکو بتایا ہے جس کے بعد عاروپ لگنے کے بعد پریجن جو ہے وہ وہاں پہنچے اور اس کے بعد یہ ویڈیو یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سوسل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے میں آپ کو سب سے پہلے یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جب محلاؤں نے بتایا کہ پرنسپل نے ان کو چمبل کا ڈاکو کہا اس کے بعد پریجن وہاں پہنچیا اور اس کے بعد کا یہ ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد آگے اس خبر پر چرچہ کرتے ہیں میں بتا دیتا ہوں اگر بچوں کے ساسر گلت ہے اگر بچہ کے ماس پہنگا ہیں گے تو ویڈیو دیکھ لیے آپ نے ویڈیو جوتپور کے ایک سرکاری سکول کا بتایا جا رہا ہے جو چھاترائی تھی جو ہجاب پہن کر تھی ان کا یہ آروب تھا کہ پرنسپل نے ان کو چمبل کا ڈاکو کہا جس کے بعد پریجن تک یہ بات پہنچی تو پریجن وہاں پر پہنکے اور اس کے بعد پرنسپل کے بی ایچ بحثہ بچی بھی ہوئی نہ بھارت ٹیمز نے اس خبر کو چھاپا ہے اور کیا لکھا ہے وہ ذراب دیکھی اسکول میں ہجاب کو لے کر پریجنوں کا بوال پرنسپل پر چھاترائوں کو ڈاکو کہنے کے لگے آروب راجستان میں سنیوار کو ایک بار پھر ہجاب کا معاملہ سامنے آیا ہے جو اتپور کے سرکاری اسکول میں ہجاب کو لے کر بوال ہوا آروب ہے کہ پرنسپل نے بچیوں کو چمبل کا ڈاکو کہا پرنسپل نے چھاترائوں کو ڈریس کوڈ میں آنے کے لیے کہا تھا لیکن کچھ چھاترائیں ڈریس کوڈ میں نہیں آئی تھی جس کے بعد پریجنوں نے بھی ہنگامہ کر دیا آپ کو بتا دوں جو محلائیں جو چھاتر جو اسکول گئی تھی ہجاب پہن کر ان کو چمبل کا ڈاکو بتایا گیا یہ آروب لگا ہے پرنسپل کے اوپر اور اس کے بعد وہاں پہ یہ سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملا ہے آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے اس معاملے کو لے کر ٹوٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا جو چھاترائے ہیں ان کو چمبل کا ڈاکو کہا جائے گا اب یہ آروب لگا ہے آپ دیکھئے کہ اس کو لے کر کیا خبر سامنے آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہجاب بیواد شروع کہاں سے ہوا تھا آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ بی اے بی کے ایم ایلے بال مکونڈ اچار ان کو لے کر ہجاب بیواد شروع ہوا کیونکہ اب تک چل رہا ہے اب ایک کے بعد ایک آپ کو ایسے ہی سنائی دے گا کہ کسی سکول میں آپ کو ایسے ہی ہجاب کا معاملہ جو ہے وہ دکھائی دے گا کیونکہ کرناٹکا میں بھی یہی دیکھنے کو ملا تھا ایک بار یہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد یہ لگاتار چلتا رہا لگاتار آپ کو اس سے جڑی خبریں دیکھنے کو ملی لیکن جو طور سے یہ معاملہ سامنے آئے جس کے بارے میں آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے اس ویڈیو کو سیر کیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو